سایہ مجھے ہمیشہ کسی اچھے رہنما کی تلاش رہی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اخلاص کے ساتھ مجھے میرے معاملات میں مشورہ دے سکے اب تو لوگ مشورہ دینے کے بھی پیسے مانگتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے لیے سایہ تلاش کرنے کے بجائے خود وہ سایہ بن جاؤ جسے لوگ تلاش کریں جس کے پاس بیٹھ کر وہ اخلاص کی مٹھاس محسوس کریں تم نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں جو پیاس برداشت کی ہے جو تجربہ حاصل کیا ہے کیوں نہ آپ دوسروں کو اس سے سہراب کر دو کیوں نہ وہ رہنما بن جاؤ جس کی تمہیں خود تلاش تھی جو کمی تمہاری زندگی میں رہی وہ تمہارے ارد گرد والوں کو محسوس نہ ہونے دو وہ استاد بن جاؤ جو اب بڑی مشکل سے منتا ہے تم دوسروں کی پیاس بجھانا شروع کر دو تم دیکھنا تمہاری اپنی پیاس رب خود بجھانے کا بندوبست کرے گا تمہاری د�یا تمہاری دعوی کر دو